السلام علیکم بیوارز ویلکم ٹو گلمرس بیوٹی سیلون کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ اپنے کالور کو کس طرح لائٹ اپ کر سکتے ہیں اپنی سکن کو کس طرح برائٹنم کر سکتے ہیں اور اپنی سکن کو آپ وائٹ کر سکتے ہیں اور گلوئی بنا سکتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو جو آپ کی سکن آپ کی سکن کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فول ثابت ہوگی جس کسی کی بھی جو سکن ہے دل پڑ گئی ہے سکن پہ ٹائننگ آ چکی ہے اور سکن پہ جو ہے ایک بلک لیئر آ چکی ہے ونس فیک ٹیلی آپ نے اس ریمیڈی ہوم ریمیڈی کو آپ نے یوز کرنا ہے اور آپ کی سکن کے جتنے بھی پروبلم سے اگر آپ کی سکن پہ آپ کی دیڈ سیلز آپ کی دیڈ سیلز کو ریموو کرے گا اور آپ کی جو سیلز ان کو رینیو کرے گا ریفریش کرے گی اور آپ کی کلر کو فیئر کرے گی اور آپ کی کلر جو ہے بہت زیادہ بسورت ہو جائے گا ون ویک آپ نے اس ہوم ریمیڈی کو یوز کرنا ہے اور آپ نے ڈیلی یوز کرنا ہے اور میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ یہ کہتی ہوں کہ آپ نے اس کو ون ویک یوز کرنا ہے تو آپ کی سکن جو ہے آپ کی سکن لائٹنپ ہو جائے گی گی گلو کرے گی آپ کی سکن جو ہے بہت زیادہ وائٹ ہو جائے گی اور آپ کی جتنے بھی سکن پر ڈڈ سیلز ہیں ان کو ریموف کرے گی اور آپ کو بہت زیادہ فریش لک دے گی آپ کی سکن پر شائن سے آ جائے گی گلوز ہی آ جائے گی آپ کی سکن پر جتنا بھی ٹین ہے اس کو ریموف کرے گی اور آپ کی سکن کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوگی اور آج جو اپنی ہوم ریمیڈی میں انگریڈنٹ ایڈ کرنے والی ہوں تو تمام انگریڈنٹ جو ہیں آپ کی کچن میں موجود ہیں آپ اپنے کچن سے تمام انگریڈنٹ بہت ہی آسانی سے لے سکتے ہیں تمام کچن میں ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں تو چلیے بناتے ہیں اپنی آج کی ہوم ریمیڈی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آپ نے ہوم گھر پر فیس بیک بنانا کس طرح ہے اور اس کو یوز کس طرح کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ لے رہی ہوں بیسن ایک چمچ بیسن جو ہے کافی ساری ہماری سکین ریمیڈیز میں یوز ہو چکا ہے اور بیسن جو ہے نیچرلی ہماری سکین کو کلنزنگ کرتا ہے ہماری سکین کے جتنے بھی ٹین ہے ٹیننگ آگئی ہے اس کو ریموف کرتا ہے اور بیسن جو ہے ہماری سکین کے لئے بیسٹ کلنزر ہے اور آپ کی سکین کو بہت زیادہ گلو دینے میں ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے تو اس کے بعد جو نیکس انگریڈینٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس ڈرائی ملک یہاں پہ ایک چمچ میں لے رہی ہوں ڈرائی ملک کا ڈرائی ملک جو ہے آپ اس کو اپنی سکین پر یوز کرنے سے آپ کی سکین پر کافی گلو آتی ہے آپ کی سکین کو وائٹنگ کرتا ہے آپ کی سکین سیلز کو ریفریش کر کے ان کو گلو دیتا ہے اور آپ کو بہت زیادہ وائٹنگ ایفیکٹ دیتا ہے اس کے بعد جو نیکس انگریڈینٹ ہے وہ ہے ٹرمک ہلدی یہاں پہ میں نے پنچ آف ہلدی لی ہے ہلدی جو ہے ہمارے سکین پہ جتنے بھی ایکنی ہیں سکارز ہیں پمپلز ہیں ان کے نشانات ہیں ان کو ریموف کرتی ہے اور ہلدی ہمارے سکین کے لئے بہت ہی بینیفیشل ہے ہلدی میں ٹرمک جو ہے ہلدی جو ہے ہمارے سکین پہ نیچلی ہمارے سکین پہ جتنا بھی ٹین ہے اس کو ریموف کرتی ہے ہمارے سکین پہ جتنے بھی سکارز ہیں ان کو ریموف کرتی ہے ہمارے سکین پہ ایکنیس کو ریموف کرتی ہے اور اس کے بعد نیکس انگریڈینٹ ہے میرے پاس بلیک کافی تو بلیک کافی بھی میں نے پنچ آف بلیک کافی لی ہے زیادہ میں نے نہیں لی ان دونوں کی جو کانٹیٹی ہے سیم ہے ہلدی کی اور کافی کی کافی بھی آپ کی سکین کے لئے وائٹنگ کے لئے گلو کے لئے سکین کو نیچلی گلو دیتا ہے اور آپ اگر اس فیس پیک کو ڈیلی یوز کریں گے ون ویک تو یوز کریں گے تو آپ کی سکین سے ٹائننگ ریموف ہو جائے گی آپ کی سکین پہ کافی زیادہ گلو آ جائے گی اور آپ کی سکین جو ہے بہتی زیادہ شائن کرنے لگ جائے گی پیسٹ کلنزر ہے اب اس کو ریوز کر کے دیکھیں بہتی زیادہ اب اس کو بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ تمامی پاورڈر ڈرائے ہیں اب اس کو اس طرح کا پیسٹ بنا کے اس کو مطلب ڈرائے فارم میں رکھ دیں اور آپ اس کو ڈیلی کلنزنگ کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس کو پیسٹ بنانے کے لیے میں لوں گی تو یہاں پہ میرے پاس نیکس انگریڈینٹ ہے لیمن تو میں اس میں جو ہے ایک چمچ جو قریباً ایک چمچ لیمن کی جوس کا ایٹ کروں گی اور یہاں پہ جو ہے نیکس انگریڈینٹ جو ہے میرے پاس روز وارٹر تو روز وارٹر آپ نے ایک چمچ لینا ہے یا جتنے میں آپ کا پیسٹ آرام سے بن جائے آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک چمچ بھر کے لوں گی روز وارٹر کا تمام انگریڈینٹ جو ہے ہم نے مکس کر لیے اپنے فیس پیک کے لیے اب ان کو کرتے ہیں اچھی طرح مکس تو یہاں پہ جو ہے اچھے سے میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اور پیسٹ کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تک بسورت اس کی جو فریگرنس سے کشپو ہے وہ اور ہی زیادہ اچھی ہے کیونکہ کافی کی کشپو جو ہے آپ جانتی ہیں کہ کتنی زیادہ اچھی ہوتی ہے اور تمام انگریڈینٹ اچھے سے مکس کر کے آپ نے اپنے فیس پہ لگا لینا ہے فیس پہ لگا لینے کے بعد آپ نے اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے یہاں پہ میں ہینڈز پہ اپلائے کیا ہے میں نے سوچا آپ کو بھی دکھا دوں کہ کس طرح آپ نے اپلائے کرنا ہے اس کے بعد اپنے پندرہ منٹ چھوڑ کے آپ نے اس کا مساج کرنا ہے حل کے ہاتھوں سے اٹھنے پانی سے جو ہے آپ نے اس کو واش کر لینا ہے اس کے انسٹینٹ ریزلٹس ہیں آپ اس کو ڈیلی یوز کریں آپ ویک بات جو ہے آپ اس کے ریزلٹس جہاں آپ کو مل جائیں گے اور بہت ہی زیادہ اس کے ریزلٹس ہیں بہت ہی وائٹنگ ریزلٹس ہیں آپ کو ملیں گے پری برائٹ جوز کر سکتی ہے اگر کسی کی شادی ہونے والی کوئی وینٹ ہے عید ہے پارٹی ہے کچھ بھی کمی بھی جانا ہے تو آپ یہ ون ویک تک یوز کریں ون ویک کے بعد جو ہے کافی اس کے اچھے ریزلٹس ہیں میں نے اپنا ہاتھ بلکل اچھے سے واش کر لیا تھا مساج کر کے اور آپ یہ ہوم ریمیڈیز ضرور یوز کی اگر اپنے گھر پر کیمیکل فری ہوم ریمیڈیز ہوتے ہیں اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا کوئی بھی آپ جو ہے بہت ہی آرام سے یوز کر سکتی ہیں کسی بات کا بھی ڈر نہیں ہوتا کسی میں کوئی کیمیکل وغیر آئی ایڈوں گے آرام سے گھر پر بنا سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں ہوم ریمیڈیز آپ ضرور ٹرائے کریں اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو بسند آئی ہوگی آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ ہوم ریمیڈیو اور مجھے ضرور کومنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو کس طرح فیل ہوئے آپ کی سکن کتنی زیادہ صاف ہوئی ہے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ